موسیقی کتے کے بارے میں گھر میں اندر نہ رکھنے کی کیوں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیسوت ہوئی تو مشرقین مکہ اور جو وہاں کی جو عیسائی نصارہ تھے وہ کتے پالا کرتے تھے اور کتوں کے اتنی انوال مٹ ہوتی تھی کہ کتہ گھر کے اندر گھر کے فرد کی طرح پھرتا تھا ہر جگہ مو مارنا ہر برطن کو چاٹنا اور یہ بھی اسی طرح رہتے تھے جیسے آج بھی آپ ویسر ورڈ میں دیکھتے گھروں میں کتے کی حالت ہے بلکہ کتہ ساتھ رضائی میں سوتا ہے اس کے مو کو چومتے چاٹتے ہیں تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے دیر سختی بھی فرمائی کہ کتے نے اگر اپنے زمان مار دیو مو مار دیو برطن میں اس برطن کو سات مرتبہ دوائے کرو اور ساتھ بھی مرتبہ فرمایا کہ مٹی لگا کر دو کیونکہ اس کے اسے تھوک کے اندر خاص قسم کا زہر ہوتا ہے وہ زہر اس میں سرائط کر جائے تو انسان کے ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے اسے سات مرتبہ دونے کو حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس وقت کیونکہ یہ سارا سلسل چلتا تھا کتوں کے ساتھ نا پاکی پاکی کو کتور نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیس اتوئی تو آپ اور صحابہ اکرام کو وہی جو زمانہ جائے کے سور چلا رہا تھا ان کو بھی کتوں کے ساتھ وہی ایک تعلق تھا کہ کوئی شکار کیلئے رکھا ہوئے کوئی اس لئے گھر میں رکھا ہوئے تو نبی نے آکے اصلاح کیلئے سب سے پہلے سختی فرمائی اور فرمایا کہ کتے جو ہے نا کتے یہ جہاں کتہ دیکھ اس کو قتل کرو فقط اللہ کے لاب ابودعود کی حدیث ہے جا کتے میں قتل کرو اب صحابہ کو جا کتہ میں قتل کرتے تھے مارتے تھے دوسر کو تو یہ گوئے کہ نفرت کا سور اور دوری کا سور پیدا کیا جا رہا ہے بہت پیدا کیا جا رہا ہے اب ایک عرصے تک یہ تربیت ہو گئی اس کے بارے آپ فرمایا صرف کالہ کتہ میں قتل کرو کیونکہ شیطان کالہ کتے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے کالہ کتہ اس کو قتل کرو لہذا کالے کتے پہ آگئی بات تو تھوڑا سا ریلیف ہو گیا دوسرے کتوں کو اب کالے کتے پہ جا حملے ہونے لگے اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں وہی تظہر چل رہا ہے کتہ دیکھتے پتھر رہا تھا آدمی یعنی وہ مارنے کے سور جو حدیثوں میں چل رہا تھا اب جب دیکھا کہ صحابہ کے دل میں خوب نفرت پیدا ہو گئی اور کتوں کیا بھر بندہ دوری رہتا ہے تو تیسرے مرتبے میں آکر فرمایا ایک دن آپ آئے فرمایا مالی والے کتاب چھوڑو میرا کتوں سے کیا واستہ دفعہ کرو وہ بھی جینے کی چیز ہے جینے دو گویا کہ آپ نے ان کو اس طرح قتل کرنے مارنے سے منع کر دیا اور فرما دیا صرف کھیت کی حفاظت کے لئے رکھنا ہے تو کتہ رکھ لو شکار کرنے کے لئے رکھنا ہے تو کتہ رکھ لو وہ ایک حدود متعین کر دیں اور فرمایا کہ مالی والے کتاب میرا کتوں سے کیا واستہ چھوڑ دو اب یہ وصل میں وہ تربیت ہو رہی تھی کہ تاکہ وہ زمانہ جہانیت کا جو سمر جس طرح کتے کے ساتھ تھا اس لئے کتے کے بارے میں آپ نے اس سختی فرمائی اور پھر حدیث میں بھی فرمایا کہ لا تدخل الملائکتو بیتن فیہ کلبن ولا تصاویرہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتہ ہوتا اور تصاویر ہوتی ہیں جاندار کی تصاویر تو اس سے داخل نہیں ہوتا تو یہ سختی فرما دی تو جس کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ گھر کی حدود میں کتہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اس وجہ سے پھر کتے کے حوالے سے اسلام میں ایک فاصلہ قائم ہو گیا اور کہہ دیا کہ بھئی ان حدود و قیود کے ساتھ آپ رکھیں عام بلی کی طرح نہیں کہ بلی ارجہ کا پھر رہی ہے یا اسی طریقے سے دوسرے بندر رکھ لیا گھر میں اس کی اجازے پھر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے کتے کے ساتھ یہ مام لوگا ورنہ ویسے کتے سے زیادہ کوئی دشمری نہیں ہے یا کہتے ہیں زمین دے چکڑا نہیں ہے گا